اسلام علیکم سٹورنٹس آج کا جہاں یہ ٹاپک جہاں گروپ تھرڈ انیلیسز ہے ایلومینی فیرس فیرک اور کرومی میز میں ہوتے ہیں آپ سسٹیمیٹکیلی موو کرتے ہیں پہلا گروپ دوسرا گروپ اس طرح تیسرا گروپ تک آپ پہنچتے ہیں تو کرنے کے لئے آپ اریجنل سوچن لیتے ہیں اس میں کہہ آپ ڈیلیوٹ ایسیل ڈالتے ہیں پریسیپٹیٹ نہیں بنتے پہلا گروپ ایپسنٹ ہے نیکس موو کرے آپ پھر دوبارہ اریجنل سوچن لیا اس میں ڈیلیوٹ ایسیل ڈالا ایکسپس گیس پاس کی پریسیپٹیٹ نہیں بنتے تو سیکنڈ گروپ بھی ایپسنٹ ہے تو آپ نیکس موو کرے تو نیکس ہے تیسرا گروپ کے لئے آپ اریجنل سوچل لیتے ہیں اس میں مونی کلورائیڈ سولیڈ ڈالتے ہیں وائل کرتے ہیں کول کرتے ہیں پھر مونی ہائیڈ اکسائیڈ ایکسیس ڈالتے ہیں تو پریسیٹیٹ بن جاتے ہیں تین پوسیبیلٹی ہیں یا تو وائٹ جلیٹینس بنے گے یا ریڈز براؤن بنے گے یا ڈرٹی گرین بنے گے اس میں ایک بات یاد کریں تو یہ کنسیمٹیٹر جو ہے نائٹری کے سر جو ہے ہم نے کہہ ڈالنا ہوتا ہے اس کو کہہ ڈالنا ہوتا ہے جب سارڈ کا رنگ ہے یہ گرین ہوتا ہے یہ فیرس کو فیرک میں کنورٹ کرنے کے لیے تین پوسیبیلٹی آپ نے اریجنل سوچل لیا اس میں مونی کلورائیڈ ڈالا اور جہاں سولیڈ وائل کیا اور پور کیا نائٹری کے سر ڈالا وائل کیا اور مونی ہائیڈ اکسائیڈ ڈالا اب جہاں گروائیڈ جیلیٹنس پر یہ پریسیپیٹ آتے ہیں تو ایلومینیم ہوتا ہے تو ایلومینیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں یہ پھر ٹریش ٹیسٹ بھی دیتا ہے لیک ٹیسٹ بھی دیتا ہے تو میں نے کہا ہے اب یہ پریزنٹ کا دیا ہے یہاں گروپ پریزنٹ کیا ریڈیکل انڈیگیٹ کیا اور اس کے بعد جب میں کہہ کنفرمیٹری ٹیسٹ لکھ رہا ہوں پہلا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے آپ اریجنل سلوشن لیتے ہیں اس پہ سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ ڈالتے ہیں وائٹ جیلیٹنس پریسیپٹیٹ اف ایلومینیم ہائیڈ اکسائیڈ بنتے ہیں جو سولوبر ہوتے ہیں اکسیسٹ ہے سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ ڈالنے پر ایلومینیم کنفرم ہو جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ لکھنے کے لیے آپ ایلومینیم سلوشن لیتے ہیں اس پہ سوڈی فاسپیٹ ڈالتے ہیں وائٹ پریسیٹیٹ بنتے ہیں ایلومینی فاسپیٹ کے اس طرح سے ایلومینی میں جائے یہ کنفرم ہو جاتا ہے لیک ٹیسٹ ہے آپ تیسرا ٹیسٹ ہے آپ لکھ سکتے ہیں تیسرا ٹیسٹ میں آپ کے سامنے لیک ٹیسٹ ہے لکھتا ہوں بڑی بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب آپ جہاں جب آپ جہاں آپ کو ایلومینی میں آتا ہے وائوے میں وہ لیک ٹیسٹ ضرور پہنچتا ہے لیک ٹیسٹ یہ تیسرا ٹیسٹ ہے اور آپ اوریجنل سوشل لیتے ہیں اس میں آپ لٹمس سلوشن ڈالتے ہیں ویڈیو لٹمس سلوشن لٹمس سلوشن ڈالا اور پھر جہاں آپ نے ڈیلیوٹ ایکسیل ڈالا تو آپ دیکھتے ہیں پھر امونی ہائیڈ اکسائیڈ ڈالا امونی ہائیڈ اکسائیڈ ڈالنے پرد ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ وائٹ اور اس پہ بیلیو پریسپٹیٹ فلوٹ کرتے ہیں ان کلرلیس سلوشن بیلیو پریسپٹیٹ فلوٹ ان کلرلیس سلوشن بیلیو پی پی ٹی فلوٹ اگر ایسا ہے تو ایلومین کیا ہے یہ کنفرم ہو جاتا ہے لیک تصدور پوچھے گا اگر آپ کا بیلیو پریسپٹیٹ نہیں بنے تو آپ کے پاس ریڈش برون پریسپٹیٹ بنتے ہیں ریڈش برون پریسپٹیٹ فیرک ہائیڈ اکسائیڈ کے ہوتے ہیں اس میں اگر فیرس ہے سارٹ کا رنگ گریم تھا نائٹی کے سے ڈال کے ہم نے فیرک میں کنورٹ کر دیا اس طرح سے آپ کے پاس ریڈش برون پریسپٹیٹ بنے گے لیکن آپ جا کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے آئے یہ فیرک ہے یا فیرس ہے تو دیکھنے کے لیے آپ سارٹ کا رنگ جیک کرتے ہیں اگر سارٹ کا رنگ لائٹ گرین ہے تو فیرس ہے فیرس کے کنفرمیٹری ٹیسٹ لکھو گے کنفرمیٹری ٹیسٹ پر فیرس پہلا ٹیسٹ میں نے لکھا ہے اروجینل ٹیسٹ لے کر سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ ڈالیں گے گرین پریسپٹیٹ بنے گے فیرس ہائیڈ اکسائیڈ کے اس طرح سے کہہ یہ فیرس چاہے یہ کنفرم ہو جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ ہے آپ اروجینل ٹیسٹ لے کر سوڈیم کاربونیٹ ڈالیں گے کوئی بھی کیسے آلوپل کاربونیٹ چھوڈیم کاربونیٹ پوٹاشیم کاربونیٹ امونیم کاربونیٹ ڈال دیتے ہیں تو گرین پریسپٹیٹ اور فیرس کاربونیٹ بنے گے تو فیرس کنفرم ہو جاتا ہے ایک اور ٹیسٹ بھی ہے اس کا وہ ٹیسٹ ہے یہ رنگ ان کے پریسپٹیٹ جانے یا کلر آنا وہ دونوں میں فیرس میں اور فیرس میں مشترکہ ہے تو وہ جہاں ٹیسٹ آپ اروجینل ٹیسٹ لیتے ہیں تیسرا ٹیسٹ ہے آپ اروجینل ٹیسٹ لے کر اس میں آپ پوٹاشیم فیریس آئین اٹ کے دی ایفیس این سکس ڈالتے ہیں تو ڈیپ بیلیو کلیریشن بنتی ہے اگر ڈیپ بیلیو کلر آتا ہے تو فیرس ہے آپ اگر کہے سارڈ کا رنگ گرین نہیں تھا ریڈیس براؤن پریسپٹیٹ آئے سارڈ کا رنگ گرین نہیں تھا تو کہے سارڈ کا رنگ براؤن نشج ہے ییلو تھا براؤن ییلو تھا تو پھر فیرک ہے یہ ایڈنٹیفکیشن ہے یہاں گروپ پریزنٹ ہے تو اس طرح سے گرین کنفرمیٹری ٹیسٹ پار فیرک ہے آپ اریجنل سوشل لے لیتے ہیں سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ ڈالتے ہیں ریڈیس براؤن پریسپٹیٹ اور فیرک ہائیڈ اکسائیڈ بنتے ہیں فیرک کنفرم ہو جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اریجنل سوشل ٹیسٹ لیوک کے اندر لے لیتے ہیں اس میں امونی سلفو سائنائٹ ڈالتے ہیں اور بلڈ ریڈ کلر آ جاتا ہے اور فیرک سلفو سائنائٹ تو فیرک انفرم ہو جاتا ہے تو یہ سلفو سائنائٹ کا فارمولہ جا ہے یہ امونی سلفو سائنائٹ کا فارمولہ یہ ایم ایس فور سلفو سائنائٹ یہ ہے اس طرح سے کہا ہے میں ایک اور ٹیسٹ لکھتا ہوں تو اس میں دیکھیں کہا ہے میں نے پہلے میں کہا ہے فیرک کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے فیری سائنائٹ ڈالاتا ہے یہ فیری ہے فیری سائنائٹ اب آپ جہاں یہ فیرک کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے فیرو سائنائٹ ڈالتے ہیں تیسرا ٹیسٹ ہے دو ہی لکھنے ہوتے گئے تو اریجنل سوچن لے کر آپ اس پر کہا ہے پوٹاشیوم فیرو سائنائٹ کے فور ایک فی کے سی این سکس پوٹاشیوم فیرو سائنائٹ ڈالتے ہیں تو ڈالنے پر جہاں کیا ہوتا ہے اس میں کہا ہے ڈیپ بیلیو اس میں بھی ڈیپ بیلیو کلر آتا ہے لیکن ریجنٹ مختلف ہیں اس میں فیری ہیں اس میں فیرو ہے ڈیپ بیلیو کلریشن آتی ہے کلر اگر آ جائے تو فیرک ہے اس طرح سے کیتین ٹیسٹ میں نے کہا ہے اس کے لکھ دیئے اگر کیا ہے نہ وائٹ سی نیٹس پریسی پیٹ آتے ہیں نہ ریڈس پیرون کیا ہے پریسی پیٹ آتے ہیں بلکہ ڈیٹی گرین پریسی پیٹ آف کرومیم ہائی ڈوکسائیڈ بن جاتے ہیں کیونکہ اوہ چھو ترتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کرومیم ہائی ڈوکسائیڈ بنتا ہے کرومیم ہائی ڈوکسائیڈ ڈیٹی گرین کرر کا ہوتا ہے کرومیم انڈیگیٹ ہو گیا اب کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے فار کرومیم آپ دہلے ہر مرتبہ آپ سوڈیم ہائی ڈوکسائیڈ ڈال رہے ہیں اوڑیجنل سوچن لیا سوڈیم ہائی ڈوکسائیڈ سوڈیوشن ڈالا گرین پریسیپٹیٹ بنے کرومیم ہائی ڈوکسائیڈ کے تو کرومیم کنفرم ہو گیا دوسرا ٹیسٹ ہے آپ اوڑیجنل سوچن لیتے ہیں ڈائی سوڈیم ہائیڈن فاسفیڈ ڈالتے ہیں گرین پریسیپٹیٹ بنتے ہیں کرومیم کنفرم ہو جائے کرومیم فاسفیڈ کا فارمولا سی آر پیو فور ہے اس طرح سے کہ ایک میں ڈوٹکا بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس ہے سیکنڈ گروپ تک آپ جہاں اپسینٹ کر چکے ہیں تو آپ اٹھا کر جہاں سلوشن جو پڑا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا میرا جہاں تیسے کا چوتھے کا پانچپے کا چھٹے کا یہ ریڈیکل ہے تو آپ کیا کریں گے یہ ڈوٹکا ہے آپ اوڑیجنل سلوشن لے کر اوڑیجنل سلوشن جہاں میں ڈوٹکا ہے اوڑیجنل سلوشن لے کرتے ہیں اس میں کیا ہے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ ڈال دیں سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ ڈالنے پر پیپٹی کے نہیں بنتے نو پیپٹی 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 نہیں بنتے تو آپ کا جہاں تھرڈ گروپ فورت گروپ اور کہ فیفت گروپ اور چھٹے کا مگنیشم جہاں یہ آپ کے پاس ایپسینٹ ہیں یہ مگنیشم جہاں ایپسینٹ ہیں آپ کا جہاں ریڈیکل جہاں چھٹے گروپ کا یا سوڈیم پٹاش ممونی ہو سکتا ہے پھر سن لیں اگر آپ کے پاس پہلا دوسرا گروپ ایپسینٹ ہے اوریجنل سوشن پڑا ہوا ہے آپ کا کوئی اگلے گروپ کا ریڈیکل ہے تو آپ اوریجنل سوشن لے کر اس میں سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ ڈال دیں پریسی پیٹ نہیں بنتے تو تھرڈ فورت فیفت اور چھٹے کا مگنیشم ایپسینٹ ہوتے ہیں آپ کا جو ریڈیکل ہے یہ چھٹے گروپ کا یا سوڈیم ہے یا پتاشیم ہے یا ہونیم ہے یہ توٹکا ہے آپ بہت آسانی سے سارٹ انالائز کر سکتے ہیں اس طرح سے میرا یہ کہہ اختلاع کو پہنچا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیک آئیکان بھی دبائیں شکریہ